نوشکار اتفریش چنابی بسیس میں آپ کا شواگت ہے اور آج ہم بات کریں گے اتفریش کی 403 سیٹوں کے لیے اوفیڈین پول کے آکڑے اور 403 سیٹوں کا چنابی گرد کیا کہتا ہے کیا یوپی میں دورے گی سائی کے لیے پھر کھلے گا کمل اس کو لے کر 75 جلو کے نئے آکڑے سامنے آ چکے ہیں کیونکہ یہاں پر بات کریں جمینی حقیقت کیا ہے اور 2022 میں جمینی تھیوری کیا کہتی ہے آکڑے کسی ہونے والی اجیت اس کو لے کر سمپون مہتپون آکڑے سامنے آ چکے ہیں جہاں دوستو اتفردیش میں مہتپون ہے کہ یوپی میں کیا دورے گی سائیکل یا پھر کھلے گا کمل کیونکہ جس کار سے یہاں پر جو ہے سائیکل یعنی اتفردیش کی اکلیش یادب جو ہے سائیکل کا سنتولن بنانے کے لیے جو لگاتار پریاس کر رہے ہیں تو وی جی پی پھر سے کمل کھلانے کے لیے بڑے بڑے دگل چنابی میدان میں اتر گئے تو اس کے لیے یوپی کا چنابی حساب کتاب کیا کہتا ہے آکر چار سو تین سیٹوں کے جو چنابی آکڑے ہیں اس کے سمپون آکڑے آپ کو دکھانے والے ہیں یوں تو بات کریں اتفردیش چناب 2017 میں اکترپا بھارٹے جنتہ پارٹی نے جیت حاصل کی تھی اور اتفردیش کے کئی جو جلے تھے ان پر اکترپا یہاں پر بی جی پی نے جیت حاصل کی تھی اکترپا بھگوار رنج وہ اتفردیش میں دیکھنے کو ملا تھا یہاں پر بات سماتھوانی پارٹی اور بہوزن سماتھوانی پارٹی زیادہ کچھ ہے یہاں پر دکھا نہیں پایا تھا بی جی پی کے سامنے کہیں کہیں پست نظر آئے تھے تو 2022 میں کیا کچھ آکڑا بن سکتا ہے 2017 میں جہاں سات چینوں میں چناب ہوئے تھے لیکن یہ مانا جا رہا ہے کہ اسی جنبری کے پہلے سپتائے میں ہی چنابی تاریخوں کا اعلان ہو سکتا ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ یہاں پر پاس چھے چینوں میں چناب ہو سکتا ہے اور کہیں نہ کہیں چار جنبری کو 2017 میں تاریخوں کا اعلان ہوا تھا اور یہ مانا جا رہا ہے کہ جلد یہاں پر تاریخوں کا اعلان ہو سکتا ہے اتفردیش کے اگر ریزن آکڑے آپ کو دکھائیں 2017 کے تو کافی حلچل دیکھنے قبلی تھی اور جہاں بھارتی جنتہ پارٹی نے اکترپا یہاں پر 312 سیٹے یہاں پر جیت حاصل کی تھی تو ان کے اگر بات کریں تو 265 سیٹے پلس ہوئی تھی جبکہ 177 سیٹے سماجبادی پارٹی کی کم ہوئی تھی یہاں پر کیا خوش آقرہ اب بن سکتا ہے تو اترپردیش کے لیے لگاتار بڑے بڑے دگت نیتا چنابی میدان میں بیجیپ کی طرف سے اتر گئے ہیں اور 300 پلس کا ٹارگٹ وہ لے کر چل رہے ہیں تو کیا اترپردیش میں بجیپ کو در ہے 2022 میں کچھ نیا ہو سکتا ہے اس کو لے کر سبھی دگت نیتا چنابی میدان میں اتر گئے ہیں اور ٹارگٹ 300 پلس کاٹ لے کر وہ چل رہے ہیں پردان منطری موڈی جی کی ایک مہینے کے اندر قریب 10 سے 12 ریلیا اترپردیش میں ہو چکی ہیں کئی بڑے دگت جو ہیں یہاں پر چنابی میدان میں ہیں اور بڑی بڑی گوشنیاں پردان منطری موڈی جی بھی کر چکے ہیں اور سلانیاش بھی کر چکے ہیں اس کے علاوہ جیبر ائرپورٹ ہو یا پوربانچل ایکسپریس بھی ہو گنگا ایکسپریس بھی ہو اس طرح سے بجیپ جو ہے اترپردیش میں کہینے کہیں جو ہے یہاں پر ادھگاٹن پر ادھگاٹن اور ریلیوں پر ریلیا کر رہی ہے تو اترپردیش میں اپنے دعوے ہر ایک پارٹی رکھ رہی ہے تو اکلی شعادب بھی پیچھے نہیں اکلی شعادب بھی کہینے کئی اترپردیش کے لیے یہ مان رہے ہیں کہ اترپردیش میں دوہزار بائس میں ان کی باکسی ہونے والی ہے اور وہ چار سو سیٹوں کا ٹارگٹ لے کر چل رہے ہیں تو پریہنگ کا گاندی بہوزن سمجھ باری پارٹی سبھی پارٹیاں اپنے اپنا پورا دم دکھا رہے ہیں لیکن کس کے دعوے میں کتنا دم ہے اس کے آنکرے آپ کو دکھا رہے ہیں کیونکہ یو پی میں بڑے بڑے دعوے ہو رہے ہیں لیکن جمینی حقیقت انہیں دعوے کی کیا ہے اس کے آنکرے آپ کو دکھاتے ہیں آخر یوگی اور موڈی اترپردیش میں کیوں اتنا یہاں پر کہ سکتے ہیں کہ لگاتار ریلیوں پر ریلیاں کر رہے ہیں اس کے پیچھے کے کارن آپ کو دکھاتے ہیں پارٹی جنتہ دل سی ایم ملائم سنگھ بنے لیکن ترپردیش کا اتیاس ہے کہ یہاں سے کئی نے کئی ہر پانس سال میں ستہ پریبرتن دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہ بہو بڑا کارنے کی پردان منطری موڈی جی ہو یا پھر جو یہاں پر کہ سکتے ہیں بی جی پی کی بڑی ٹیم ہے اترپردیش میں چنابی میدان میں اتر گئی ہیں ڈر ہے کہیں کہیں دوہزار بائیس میں اگر بائیسیکل کی واپسی ہو جاتی ہے تو پھر دوہزار چوبیس کے جو راستے ہیں وہ کہیں کہیں بند ہونے کی یہاں پر نووت آ سکتی ہے اس کے آکڑے آپ کو دیکھتے ہیں 1991 میں جہاں بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی سرکار میں وافسی کی اور کلیان سنگھ یہاں سے مکمانتری بنے تری ستہ پریبرتن یہاں پر دیکھنے کو ملا اور پھر ایک بار پھر سے پلٹی ماری لیکن پارٹی بدل گئی سماجبادی پارٹی سے ملائم سنگھ یہاں کے مکمانتری بنے 1993 میں پھر بدلاب دیکھنے کو ملا 1997 میں اور پارٹی بدل گئی بیہ سنگھ نے یہاں پر جیت حاصل کی مائبادی جہاں پر مکمانتری بن گئی لگاتار یہاں پر پڑی بطن دیکھنے کو ملا اس کے بعد پھر ایک بار پڑی بطن دیکھنے کو ملا اور ملائم سنگھ تین بار یہاں کے مکمانتری بن گئے اور 2002 میں سماجبادی پارٹی کی جیت ہوئی تو 2007 میں پھر پڑی بطن دیکھنے کو ملا بیہ سنگھ نے 2007 میں پھر ایک بار مکمانتری بنے یعنی سکتہ پریبارتن یہاں پر دیکھنے کو ملا اور ایک بار پھر سے دوہزار بارہ میں سماجبادی پارٹی کی جیت ہوئی لیکن اب اکلی شادہ بھی آپ پر مکمتری بن گئے اور یہاں پر دوہزار سترہ بھی پھر پتلا آپ دیکھنے کو ملا اور بجی پی نے یہاں پر جیت حصیل کی اور سی ایم یوگی عادتنات یہاں سے مکمتری بنے اور پاس سال کا کاریکال انہوں نے پورا کیا جبکہ اکلی شادہ ایسے مکمتری ہیں جنہوں نے پاس سال کا کاریکال اترہ پردیش میں پورا کیا ہے یعنی یوگی عادتنات اور اکلی شادہ دو ایسے مکمتری ہیں جنہوں نے پاس سال کا پورا کاریکال کیا بائیس میں اگر یوگی عادتنات پھر سے مکمتری بنتے ہیں تو وہ کہیں نے کہیں جو پریبارتن دیکھنے کو مل رہا تھا اس وقت برام لگنے کی سمباب نہ لگائے جانے ہیں لیکن یہاں کے چنابی آکڑے کیا کہتے ہیں آخر یوپی میں جو بڑے بڑے دعوے ہو رہے ہیں اس کا حقیقت یا آپ پر جو آکڑا ہے وہ کس کے پکش میں کیا دکھائی دے رہا ہے لیکن کیا کچھ آکڑا بن سکتا ہے لوگ سباب چناب کے بعد بجی پی کا پردرشن کیسا رہا ہے جو ویدان سباب چناب ہوئے ہیں اس کے بعد کہیں نے کہیں بجی پی کی چنتائیں بڑھتی نظر آ رہے ہیں مہاراش چھو یا پر آنے جو راج رہے ہیں اس کے سمپورہ آکڑے آپ کو دکھانے والے ہیں دیکھئے یہاں پر بات کریں تو دوہزار دو کی بھی اگر آپ کو آکڑا پر گوھر کرائیں تو چاہ سو تین سیٹوں کے لئے دوہزار دو میں بجی پی کو کیول 88 سیٹیں ملی اور ایس پی کے لئے آپ پر 143 سیٹیں بی ایس پی کو 98 سیٹیں کانگریس کو 25 سیٹیں یہاں پر دوہزار دو میں ملی جبکہ دوہزار سات کے کیا آکڑے رہے تھے دوہزار سات میں بجی پی کو 58 سیٹیں اور سماجبادی پارٹی کو یہاں پر 97 سیٹیں اور مائے بہتر جی کی پارٹی کے لئے 206 سیٹوں پر جیت ملی اور انہوں نے اپنی سرکار بنائی جبکہ دوہزار بارہ میں بجی پی کو کیول 47 سیٹیں اور سماجبادی پارٹی کو 224 سیٹیں بی ایس پی کو 80 کانگریس کو 28 سیٹوں پر جیت ملی یعنی بجی پی کا الٹ ہو گیا تھا سماجبادی پارٹی 2017 میں 47 پر پہنچ گئی لیکن بجی پی 2012 میں 47 سیٹے تھی لیکن 2017 میں بجی پی 312 پر پہنچ گئی اور سماجبادی پارٹی 47 پر گا گئی یعنی کہینے کہیں اترپ ڈیس کی جو یہاں پر جانتا ہے وہ ایک دم سے کسی بھی پارٹی کو نیچے گرابی سکتی ہے اور کسی پارٹی کو اٹھا بھی سکتی ہے یہ آنکڑے یہاں پر نکل کے سامنے آ رہے ہیں ہر پانچ سال میں وہ بدلتی رہے لیکن آپ کو 2014 لوگ سبا کے بعد بجی پی کے لیے جو بدلتی چناب ہوئے ہیں اس میں کسی پکار کا یہاں پر بجی پی کو یہاں پر بوٹ شیر ملا تھا کسی پکار سے یہاں پر بجی پی کے لیے یہاں پر بدلتی چنابوں میں گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے دیکھیں اسم کے اگر بات کریں تو 2014 لوگ سبا میں جہاں 36 پرسن بوٹ شیر اور بدلتی چناب میں یہ قریب 29 پرسن بوٹ شیر پہ پہنچ گیا 2016 کی دوران جو چناب ہوئے تھے جبکہ گجرات میں بھی یہاں پر قریب 11 پرسن بوٹ شیر کی گرابٹ دیکھنے کو ملی تھی ہمارچل پردیش میں یہاں پر 53 سے گھٹ کر 48 پہ پہنچ گئی 5 پرسن بوٹ شیر کا نقشان ہوا بجی پی کو کنناٹک میں بھی 43 پرسن سے گھٹ کر قریب 7 پرسن کا نقشان ہوا مدھ پردیش میں یہاں پر بات کے 2018 میں لوگ سبا میں 94 پرسن لیکن جب دھان سبا شناب ہوئے 41 پرسن بوٹ شیر کے ساتھ بجی پی نے اپنی ستہ گھبا دی حالانکہ بعد میں یہاں پر جو طورہ دے سندھیا سمیت انہ جو بڑے نیتا تھے کانگریس کے وہ بجی پی جوائن کرنے کے بعد کہیں نے کہیں یہاں پر مدھ پردیش میں بجی پی نے سرکار تو بنا لی لیکن جو 13 پرسن کا بوٹ شیر کی گرابٹ دیکھنے کو ملی تھی اس کا کیا ہونے والا ہے کیونکہ آنے والے وقت میں مدھ پردیش میں بھی بیرہن سبا شناب ہونے ہیں تو بیرہن سبا شناب کو لی کر بھی آپ کو مہت پونہ آخر دینے والے ہیں جبکہ راجستان میں بھی یہاں پر جو ہے 55 پرسن بوٹ شیر لکھ سبا میں لیکن 38 پرسن بوٹ شیر 2018 بیرہن سبا شناب میں اور بجی پی کو 16 پرسن بوٹ شیر کا نقشان ہوا تھا اور بجی پی نے راجستان میں اپنی ستہ گھبا دی تھی تو اب کیا ہونے والا ہے کیونکہ 2019 کے بعد بھی جو بیرہن سبا شناب کئی راجزوں پر ہوئے ہیں اس کے پردیشن کے آخرے بھی آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں مہاراشت میں جو ہے بجی پی کو 2019 لکھ سبا میں 51 پرسن بوٹ شیر اور بیرہن سبا شناب میں قریب یہاں پر 42 پرسن بوٹ شیر قریب 9 پرسنٹ کی گرابر دیکھنے کو بلی اور یہ کاران تھا کہ بجی پی سب سے بڑی پارٹی مہاراشت میں جرور بنی لیکن اب مہاراشت میں وہ سکتہ میں نہیں ہیں جبکہ کانگریز کے سینہ اور انسی پی یہاں پر سرکار میں ہیں نہیں مہاراشت میں بجی پی کو بڑا جھٹکا لگا تھا ہڑیانہ کی اگر بات کریں تو 2019 میں 98 پرسن بوٹ شیر لیکن بدان سبا شناب میں یہ کہیں 37 پرسن بوٹ شیر یعنی قریب 21 پرسن بوٹ شیر کی سیری سورٹ پر گرابر دیکھنے کو بلی اور ہڑیانہ میں دوسینت چوٹالے کے ساتھ ہیں یہاں پر سرکار میں جرور ہے بجی پی لیکن کہیں نے کہیں بجی پی کو بڑا جھٹکا تھا یہاں پر جھارکر میں 55 پرسن بوٹ شیر 2019 لکھ سبا میں اور 33 پرسن بوٹ شیر 2019 میں جو بدان سبا شناب ہوئی تھے یعنی 22 پرسن کی بوٹ شیر کی گرابر کے ساتھ جھارکر میں بجی پی نے اپنی ستہ گبا دی تھی جبکہ یہاں پر دلی میں 97 پرسن بوٹ شیر 2019 میں اور 40 پرسن بوٹ شیر 2020 چوناب تھا بدان سبا شناب کا دلی کے لیے اس میں 70 پرسن بوٹ شیر کی گرابر دیکھنے کو ملی تھی اور دلی کے اندر بجی پی نے سرکار بنانے کے آخرے سے کافی پیچھے نظر آئی تھی دلی میں عربندی کے جبال نے ایک بڑی جیت حاصل کی تھی جبکہ بیہار میں بھی زیادہ سمجھ نہیں ہوا چوناب کے لیے اور 49 پرسن بوٹ شیر کی ساتھ 3800 پہنچ گئی بدان سبا شناب میں اور 11 پرسن گرابر دیکھنے کو ملی بیہار میں بھلے بجی پی نے اپنی سرکار بنا لی یہاں پر نیتش کمار کی ساتھ گھڑ بندن میں ہے لیکن یہاں پر بھی بجی پی کو بوٹ شیر میں گرابر دیکھنے کو ملی تھی یعنی وہ ستنہ اکڑا دیکھیں تو قریب جو نکل کر آ رہا ہے بجی پی کو ہر ایک راج میں بڑا نقشان ہوا آئے اور ابھی حالی میں جو کہینے کہیں چوناب ہوئے ہیں جو چوناب کے پرنام تھے اس میں بھی بجی پی کو بڑا جھٹ کر رہا ہے کئی بیدان سبا چوناب اور لوگ سبا کے تینی سیٹوں میں سے دو سیٹوں پر بجی پی کو ہر کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے تو ایسے میں اب آنے بالے وقت میں جو اتر پردیش میں بیدان سبا چوناب ہونے ہیں اس کے علاوہ پانچ راجوں کے لیے بیدان سبا چوناب کے لیے تاریخوں کا اعلان ہو سکتا ہے لیکن پانچوں راجوں کو لے کر سف سے زیادہ فاکس اگر بجی پی کر رہے ہیں تو وہ ہے اتر پردیش اتر پردیش کے لیے کیا کچھ آنکڑے ہیں 2017 میں پشمی یوپی کی 136 سیٹوں میں سے بجی پی کو 117 سیٹوں پر جیت ملی تھی بورٹ شہر تھا 35 جبکہ یہاں پر بات کریں یہاں پر 2017 کے لیے یہاں پر پشمی یوپی کے لیے سماجبادی پارٹی کو 17 سیٹیں بی ایسی کو 14 سیٹیں کانگریس کو 2 سیٹوں پر جیت ملی جبکہ یہاں پر بات کریں جبکہ یہاں پر بات کریں بندل کرنکی سبھی ان لوی سیٹوں پر بجی پی کو جیت ملی تھی لیکن اب ان چار یا پانچ ریزن کے جو آخرے ہیں اس کے بعد اتر پردیش کے لیے کیا کچھ ماحول بنتا نظر آ رہا ہے جو یو پی کے لیے سی ووٹر نے آخرے جاری کی ہیں اس حصاب سے اتر پردیش میں بجی پی کو جو ہے یہاں پاس دو سو بارہ سے دو سو چوبیس سیٹیں ملنے کا انمان لگا جا رہا ہے سمجھ بادی پارٹی کو ایک سو کیاون سے ایک سو تریسٹ سیٹیں ملنے کا انمان ہے بی ایسی کو بارہ سے چوبیس سیٹیں کانگریس کے حصے میں دو سے دس سیٹیں انہی کی خاتے میں دو سے چھ سیٹ جانے کا انمان سیگھ اٹرنے لگا ہے یعنی اتر پردیش شناف سے پہلے پردان منتری موڈی جیہو یا پری یوگی اتنار جیہو بڑے بڑے دگت سنیتا شنابی میدان میں اتر گئے ہیں تو کیا یہ جو کمی دیکھنے کو مل رہی ہے جو دوہزار سترہ کے نتیجے تھے اور جو آج کے سروے کے آنکھے دکھائی دے رہے ہیں اس میں کافی انتر دکھائی دے رہا ہے کیا آنے والے وقت میں یہ انتر اور گھٹنے والا ہے کیا واقعی یا آپا 2022 میں وائسیکل کی واقعی ہونے والی ہے یا پھر کھلنے والا ہے کمال یہ تو آنے والے آنکھے ہی بتائیں گے کیونکہ آنے والے وقت میں کس وقار سے چنابی پرچار ہوتے ہیں کس وقار کے بٹبارے ہوتے ہیں اور کس وقار کے بڑے بڑے دعوے بڑی بڑی جو پارٹیاں وہ کرتے ہیں اس کے بعد سارا جو آنکڑے ہیں وہ بدل بھی سکتے ہیں لیکن دوستو یہ تو چنابی آنکڑے چنابی انمان ہے آنے والے وقت میں کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن پھر بھی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے تپدیس کی چار سو تین سیٹوں کے لیے باقی کیا بجی پی کی آپ پر کمل کھلنے والا ہے یا پر یو پی میں دورنے والی سائی کے لیے سفر اپنی آئیکن روکس میں جب رکھئے کیونکہ آنے والے وقت میں اور بھی مہت پون سٹیک بشلیشن آپ کو دینے والے ہیں ملتے ہیں اور سٹیک مہت پون جانکڑے کے ساتھ تب تک یہ لیے جہنے جوال